قرآن 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 فرقان حمید انشاءاللہ شروع کریں گے سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بھارگاہ میں رضا اگر اپنے ہمارا چینل راضے رضا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرمالیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ہمارا روزانہ سبق بھی ملتا رہے گا اور بہت ساری باتیں مطلب کے قوائد کے حوالے سے مخارج کے حوالے سے آپ روزانہ سیکھتے رہیں گے تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں سور نابا جو کہ مکی ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا یعنی آیت نمبر دس تک ہم نے پڑھا آج انشاءاللہ عزوجل آیت نمبر گیارہ ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنن نہار معاشا واجعل واجعل اگر یہ واو کے اوپر دیکھیں تشدید ہے اگر یہ تشدید والا حرف جو ہے یہ آپ نے پیچھے ملا کر سین کے ساتھ پڑھا تو ادغام معلونہ کا قائدہ ہے لباسا واجعلنن نہارا پڑھیں گے لیکن اگر آپ یہاں پر لباسا پر وقف کریں گے تو پھر یہاں پر واو سے آپ شروع کریں گے واو کے اوپر تشدید جائے اس کو تو ظاہر ہے پڑھی نہیں جائے گی صرف واو کے اوپر زبر جو ہے اس کو پڑھیں گے واجعل واجعل نون کو نون کے ساتھ آگے ملائیں گے اس نون کے اوپر جا کر آپ گناہ کریں گے نون مشدد کے اندر گناہ ہوتا ہے یعنی یہاں پر ٹھہر جائے گی آپ کے واز ناک کے اندر واز لے جائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ہے واجعلنن نہارا حا علف زبر حا یہ علف مدہ ہے واجعلنن نہارا را پر کرنا ہے را را ٹھیک ہے صفات عارضہ میں سے را بھی ہے یہ پر موٹا پڑھا جاتا ہے واجعلنن نہارا معاشا معاشا ہے لیکن آگے وقف آنے کی وجہ سے یہاں پر جو وقف کریں گے آیت مکمل ہو رہی ہے وقف کی علامت ہے تو دو زبر کو علف مدہ کے اندر تبدیل کریں گے ایک علف سے قصہات بدل دیں گے معاشا عین کی آواز حلق کے درمیان پر حصے سے ادا کیجئے گا معاشا یہ غلط ہے حمزہ کی آواز ہے معاشا اگر آپ اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو وہیں دغام مالغنہ کا قائدہ لگے گا اگر آپ یہاں وقف کر دیں تو پھر واعو سے آپ آگے شروع کریں گے یہاں پر غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ حروف لین ہے دیکھیں یہاں پر بات لوگ اس کو لمبا کریں وَبَنَيْنَا يَوَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا فَوْقَكُمْ یہاں پر فَوْ اس کو بھی لمبا نہیں گیا فَوْقَكُمْ کر دیا تو یہ لمبا ہو جائے گا اور لین کو لمبا کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے جب مد کا سبب جو ہے وہ پایا جائے فَوْقَكُمْ فَوْقَكُمْ قَوْف پرموٹا اور یہ قَوْف جو ہے یہ باریک پڑا جائے گا یہ قَوْف حرف مستعدیہ میں سے ہے اس کی صفت ہے یہ پرموٹا ہمیشہ پڑا جاتا ہے اور یہ قَوْف جو ہے یہ باریک فَوْقَكُمْ میم ساکن آگئی میم ساکن کے بعد سین آیا حرف یہ ہے اظہار شفی کا میم ساکن کے قواعد میں سے اظہار شفی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آجائے اظہار شفی یہاں غنہ نہیں کرنا فَوْقَكُمْ ساکن میں یہاں قَلْقَلَا ہو رہا ہے ساکن قَلْقَلَا سبق نمبر گیارہ میں قَلْقَلَا کے قواعد ہیں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب کیانے سے سابعن عین دو زبر عن ہے یہ تنوین آگئی اور تنوین کے بعد قرآن پاک میں جب بھی تنوین آئے گی یا نون ساکن آئے گا تو اس کے بعد ہم نے حرف دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا حرف ہے جی یہاں پر جو حرف ہے شین ہے اور شین حرف اخفا میں سے ہے اگر اس اخفا کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبق نمبر بارہ کی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اخفا اور اظہار کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا یہاں پر اخفا والا گنہ ہوگا ساب قلقلہ کرتے ہوئے ساب یہ نہیں ساب زبان کو تھوڑا ڈیلا چھوڑ کر نرم چھوڑ کر پھر سابعن یہ نون مشدد والا گنہ ہے سابعن اخفا کا گنہ نون کی آواز کو سپانا سابعن شداد دال علف زبردہ علف مدہ ہو گیا اور دال دو زبردن ہے وقف کی صورت میں علف مدہ یعنی کہ ایک علف سے ہم بدل جائیں گے تو ایک زبر ختم ہو جائے گی شداد تو یہ آتی یوں پڑھ جائے گی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا وَجَعَلْنَا نون علف زبر نا علف مدہ لمبا کریں گے وَجَعَلْنَا سِرَا راق و پر بھی کریں گے اور سات علی مدہ علف سے پہلے زبر تو علی مدہ سِرَا وَجَعَلْنَا سِرَا جَعُنْوَا تنمین آگئی تو میں نے پہلے عرض کیا جہاں بھی تنمین آگئی اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے یہ حرف ہے وَاو وَاو ہے عرفِ یَرْمَلُون میں سے یَا رَا مِمْ لَا وَاو تو یہاں پر جو قائدہ لگ رہا ہے وہ ہے ادغام معلغنہ کا یعنی یہاں پر گنہ کرتے ہوئے سِرَا جَعُنْوَحَا وَاو حَا زَبَرْوَحَا عَلِفْ زَبَرْحَا عَلِفْ مدہ بھی سِرَا جَعُنْوَحَا جَعَنْ ہے تو سِرَا جَعُنْوَحَا جَعَا آئیے اس کو دوبارہ پڑھ دیں وَجَعَلْنَا سِرَا جَعُنْوَحَا جَعَا آگئے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا آن سَجَّاجَ وَأَنزَلْنَا وَأَن یہاں گنہ ہو رہا ہے اخفا کا کیوں نون ساکن آگئی تو میں نے پہلے عرض کیا نون ساکن آجئے یا تنوین آجئے تو اس کے بعد حرف دیکھے کونس ہے زَا زَا ہے رف اخفا میں سے اخفا والا گنہ کریں گے نون کی باز کو چھپا کر پڑیں گے وَأَنزَلْنَا نون علف زبر نا علف مدہ ہے ایک علف دو ارکات کے برابر کھینچ کر پڑیں گے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْ مُعْ مِمْ عَيْن پیش مُعْ بعد لوگ یہاں جھٹکہ بھی دیتے ہیں مُعْصِي یہاں جھٹکہ نہیں ہوگا مُعْصِي یہ بھی نہیں سہی کیونکہ آئین کی آوازی نہیں نکلی مُعْصِي سَوْد زِرْصِي پر موٹی آواز یہاں پر سین کی اگر آپ نے آواز نکال دی تو یہ لحنے جلی حرام گنا مُعْصِي سین سو زِرْصِي را علف کھڑا زبر را کھڑا زبر آ گیا اس کو پر موٹا کریں گے را کو مِنَ الْمُعْصِي را مِنَ الْمُعْصِي را تَازِرْتِ مِنَ الْمُعْصِي را تِي مَا مَا مِنَ الْمُعْصِي مَا مِنَ الْمُعْصِي اس کے بعد حمزہ آیا مطلب کہ یہ مد جو ہے یہ مد متصل ہے دو ڈائی یا چار علی تک اس کو لمبا کریں گے آگے تنمین ہے حمزہ کے اوپر اور تنمین آگئی اس کے بعد حرف دیکھیں جی کون سے ہے سا حروف اخفاء میں سے تو یہاں پر اخفاء کا گھننا بھی کرنا ہے اس کو لمبا کرتے ہوئے اخفاء کا گھننا مَا سَجَّ جَ مشدد قلقلہ میں سے قلقلہ حروف جو پانچ ہے ان پر جب تشدید آ جاتی ہے تو بھی مشدد قلقلہ اور سات میں علیف مدہ بھی ہے علیف سے پہلے زبر علی مدہ یہاں پر جمعہ زیدہ ہوگا اس کو ایک علیف دوہر کا ہاتھ کے برابر لمبا کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے قلقلہ ہے مشدد فجاجن ہے فجاجا دوبارہ پڑھتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا آنزَجَاجَ جی آگے لِنُخْ رِجَ یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے یہ تشدید والا حرب پیچھلے حرصے مل کر پڑھ جاتا ہے یعنی کہ جین پر جو تنمین ہے اس کے ساتھ یہ مل کر پڑھ جائے گا لیکن آپ نے یہاں چونکہ وقف کر لیا ہوئے لہذا آپ یہاں سے سٹارٹ لیں گے تو یہ تشدید نہیں پڑھ جائے گی لام کے نیچے صرف زیر پڑھیں گے اگر پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو سجاجل لینو خریجہ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وصل میں آپ پڑھ سکتے ہیں آیت کے اوپر لام علیف لا لکھا ہوا ہے یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں سجاجل لینو خریجہ اس طریقے سے اگر وقف کرنا ہے چونکہ ہم نے وقف کیا لہذا ہم یہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا لینو خریجہ بی ہی بی ہی نہیں کر دینا بی کو لمبا نہیں کرنا ہی کو کرنا ہے بی ہی بی ہی لینو خریجہ بی ہی حبا و نباتا حب با مشدد کلکلہ ہو رہا ہے جمع و زیدہ تنمین آگئی تنمین کے بعد واؤ حرف یرملون میں سے ادغام کا قائدہ گناہ کرتے ہوئے پڑھیں گے حبا و نباتا تن ہے وقف کی سور میں نباتا پڑھیں گے یہ علی مدہ یہاں بھی علی مدہ دونوں کو ہم لمبا کریں گے حبا و نباتا لینو خریجہ بی ہی حبا و نباتا یہاں پر لحنیں جلی آپ کی ہو سکتی ہے اگر حا کی واز نہ نکالی حا کی جگہ حا کی آواز نہیں نکالیں گے تو پھر آپ کی لحنیں جلی ہو جائے گے حبا و پڑھتا حبا و یہ حا کی واز حا حبا و و جنات الفافا و جنات و جنات کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا نون پر کھڑا زبر ہے اس کو ایک علیف دو ارکات کے برابر لمبا کرنا ہے ایک علیف کی مقدار یہاں بھی غنہ بھی ہوگا پہلے غنہ کریں گے پھر اس کو لمبا بھی کریں گے دیکھیں جن یہ غنہ ہو گیا اب اس کو نون کو لمبا کریں تنمین آگے تنمین کے بعد حمزہ آیا حرف حلقی میں سے تو یہاں پر اظہار کا قیدہ لگ رہا ہے مطلب کہ تنمین کو یا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کسی قسم کا غنہ نہیں ہوگا نون مشدد اور امیم مشدد سبق نمبر تیرہ یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ باؤ ساکن سے پہلے زبر ہے باؤ لین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے یاو مل میم کو لام سے ملائیں گے یاو مل فاصلی سواد کی جگہ سین کی آواز نکالی فاصلی سین باریک تو یہ لہنے جلی ہو جائے گی حرام گناہ گناہ ملے گا اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا اس کو درست کر لیں اپنے مخرج درست کیجئے مخارج درست کرنے کے لئے سبق نمبر ایک کی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے مخرج درست ہو جائیں گے یاو مل فاصلی لی کو لمبا نہیں کرنا فاصلی کانا لی لمبا نہیں کرنا حرکات ہے حرکات کو لمبا نہیں کرتے یوم الفاصلی کانا کانا لمبا ہو گیا نون لمبا نہیں کرنا کانا سمپل کانا می کو جو ہے یہ موڑ موٹا ہوگا قوف حرف مستالیہ میں سے اس کی آواز پور موٹی ہوتی ہے سات میں علیف سے پہلے زبر ہے دیکھیں تو یہ علیف مدہ ہو گیا می کو تا تا دو زبر تن وقف میں دو زبر ہو تو اس کو ایک علیف سے بدل دیتے ہیں اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِي قَوْتَا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَعْتُونَ أَفْوَاجَا يَوْمَ يُنفَخُ ٹھیک ہے یہاں پر نون ساکن آگیا نون ساکن کے بعد فا آیا اور اُفِق فا میں سے یہاں ایک فا والا گننا ہوگا يَوْمَ فَاخُو يَوْمَ فَاخُو فِي الصُّورِ سواد کی وعات سین کی وعات یہاں نکلنے کا قوی امکان ہے غور کیجئے گا فِي الصُّورِ نہ ہو سور وہ اور ہوتا ہے جیسے سور جس کو ہم بولتے ہیں سور فِي الصُّورِ یہ غلط ہے فِي الصُّور سواد پر موٹا وہاں مدہ ہے اس کو لمبا بھی کرنا ہے فِي الصُّورِ فَتَعْتُونَ یہاں جٹکہ دیں گے فَتَعْتُونَ کیوں؟ حمزہ ساکن آگیا جب حمزہ ساکن ہو تو اس کو جٹکہ دے کر پڑھتے ہیں سبق نمبر گیرہ پوائنٹ نمبر تھری فَتَعْتُونَ تُو لمبا کریں گے وہاں مدہ وہاں ساکن سے پہلے پیش تو وہاں مدہ فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ اَفْوَاجَن ہے تو یہاں پر اَفْوَاجَ پڑھیں گے اَفْو یہ کل کلہ بھی کر دیں گے بات دوگا اَفْوَاجَ اَفْوَاجَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ اَبْوَابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاء فُتِحَا حاگی باز نہیں کال لیے گا حانہ فُتِحانی فُتِحَ تِسَّمَاء مَدْ آگے مَدْ مُتَسِّل لمبا کیجئے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ اَبْوَابًا فَقَانَتْ نَتْ کل کل کلہ کر دی آپ نے کل کل نہیں ہوگا فَقَانَتْ اَبْوَابًا تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق آئیے اب اس کی تلاوت جو ہے حضر کے اندر سنتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَأَلُون عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أُوتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّغَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا صِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْطُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ